موسیقی کسی صحابی نے حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تیرا برس تک مکہ معظمہ میں اور دس برس تک مدینہ منورہ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دل اور جان سے ساتھ ساتھ رہے ایک دو اتفاق سے اسے واقعات ضرور ہوئے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان میں یہ غرور بٹھا دیا کہ وہ بہت کچھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا حضور پر کسی سے فرمایا کہ بھئی ذرا تھوڑا سا لکھ دیا کرو تو اس کے ذہن میں یہ خناص بیٹھا کہ میں لکھتا ہوں میں وحی لکھتا ہوں تو حضور ارشاد فرما دیتے تھے وحی لکھو اور لکھنا اس لیے تھا تاکہ آئینے والی نسل کو آگے کے لوگوں کو قرآن شریف پہنچ جائے وحی ربانی پہنچ جائے جب حضور نے کسی سے فرما دیا تو ہر ایک کو تو نہیں بہت سے لکھنے والی تو بہت تھے سیدنا میرے معاویہ تھے حضرت کعب تھے بغیرہ بغیرہ ربان اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے جن و قدر صحابہ تھے کہ اتفاق سے ایک ایسے تھے کہ جن کے دماغ میں خناص بیٹھ گئی ہے کہ حضور تو اس سے لکھواتے ہیں تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں وحی کو لکھ کر میں دیتا ہوں کہ اللہ کا کلام جو اترتا ہے یہ تو ایسی حضور کہہ دیتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ میں لکھ کر دیتا ہوں یہ اس کے ذہن میں خناص بیٹھ گئی ہے نتیجہ یہ ہوا حضور نے اس کو اپنے دربار سے نکل دیا اور متعدد محدثید نے جن میں صاحب شفا وغیرہ بھی ہیں اور دوسرے حضرات ہیں انہوں نے لکھا اس کو نکل دیا تو وہ مر گیا جب وہ مر گیا اس کو دفن کیا گیا دفن کیا گیا تو دفن کرنے کے بعد زمین میں رکھا مٹی ڈالی تو زمین سے باہر آ گیا پھر دوبارہ اس کو مٹی ڈال کے زمین کے اندر رکھا پھر باہر معلوم ہوتا ہے جیسے زمین نے نکال کے باہر رکھ دیا جیسے زمین قبول نہیں کر رہی تین مرتبہ ایسا ہوا تو کہا گیا کہ اس کو ایسا ہی رہنے دو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار سے نکال دیا زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں انہیں بھی نکال دیا زمین بھی ایسے شخص کو رکھنا نہیں چاہتی زمین بھی ایسے شخص کو رسول اللہ علیہ وسلم نے موسیقی